وادی مکہ میں تلبیہ پڑھنا یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس کے علاوہ یعنی غیرِ بدحہ بدحہ کے علاوہ وہ مکہ کے تمام جگہ اس میں شامل ہیں اس لئے فرماتے ہیں جب کوئی حچ کا ارادہ کرے تو فوراً اس کو تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور تلبیہ اس لئے بھی پڑھنا کہ پہلے زمانے میں تلبیہ کے ذریعے سے لوگوں کی اطلاع ہو جاتی تھی کہ حاجیوں کا قافلہ گزر رہا ہے بہت سارے لوگ قافلے میں آ کر شامل بھی ہو جایا کرتے تھے بہت سارے لوگ قافلے میں آ کر شامل بھی ہو جایا کرتے تھے بہت سارے تلاش کرتے تھے اور ابھی کوئی قافلہ بھی لے تاکہ ہم سیکھتے سکھاتے حچ کو پہنچے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ قافلے کی انتظار میں بھی رہتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں حضرت جابر ہم حضور کے ساتھ آگے بڑھے فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمُ التَّرْوِيَةِ حَتَّى يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تو ہم حلال ہو گئے یعنی احرام کھول دیئے جب تک جب تک کہ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ یعنی مینہ کا پہلا دن نہ آ جائے پھر محمد قتل مکرمہ کو پیر کے پیچھے رخ کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کیا حج کیا حج کا تلبیہ پڑھنا شروع کیا حجابین فرماتے ہیں بتحا میں ہم نے تلبیہ پڑھا اور یہ بتحا یہ بلکل وادی میں ہے حتی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اُبید نے کیا آپ نے دیکھا جب مکت المکرمہ میں تھے یہ لوگوں نے تلبیہ پڑھا تو فرمایا جس وقت لوگ دیکھ لیے چاند یہ جو معاملہ ہے حلال دیکھنے کے بعد یہاں رعول حلال یعنی ذل حجہ کا چاند دیکھ کر فوراں تلبیہ پڑھنا شکر دیتے تو لَمْ تُحِلَّا اَنْتَا اور آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا یہاں تک یہ متربیہ ہو گیا اور آپ نے نہیں تو یعنی بھئے تُحِلَّا حدی لے کر چلنا تلبیہ پڑھنا ہی نہیں بلکہ حدی لے کر چلنا تو فرمایا لَمْ اَرَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ يُحِلُّ حَتَّى تَبْعَثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ تَبْعَثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ میں نے نہیں دیکھا آپ علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے یہاں تک کہ آپ یوم التربیہ میں اپنے اونٹ کو بھیج دیا یعنی کیا مطلب کھول کر چھوڑ دیا یہ کہا ہوا ذُلْحُلِفَانِ ابنو بطال کہتے ہیں اصل جو احتجاج کرنا ہے وہ کیا بتایا یعنی وجہ الاحتجاج حجت حجت جو قائم کی گئے وہ کس بات پر آپ علیہ السلام میقات میں تلبیہ پڑھے یا آپ اپنے احرام کے ساتھ تلبیہ پڑھے اس پر حجت قائم کر رہے ہیں فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ یوم التربیہ نہیں پہنچ گئے اس وقت تک مستقل تلبیہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے فرمائے لگے کہ لَمْ عَرَ النَّبِيَسْ لَا رِسَوْ يُحِ اللَّهِ میں نے حضور کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ اپنی سواری چھوڑ نہ دیں کیا بتا ہے سواری سے اُتر نہ جائیں سواری سے تب تک آپ کیا بتا ہے سواری سے اُترے تک آپ ہو سکتا ہلکہ پڑھ رہے ہو ذل حلیفہ پہنچ کر جو ہی سواری سے اُتر کر آپ نے احرام باندھ لیا پھر آپ تلبیہ پڑھنا شروع کیے اور اس وقت آواز آپ کی خوب چلنے لگی بلند ہونے لگی یہ بتانا اصل مقصود ہے جی آپ کی خوبصورت ڈی ڈی ایک اہم باب قائم ہوا زہر کی نماز کہاں پڑی جائے گی حتنس فرماتے ہیں کہ آن پر یہی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اثر یوم الترویہ منہ میں آپ پڑے ہیں پھر بہر پوچھا القمع کہتے ہیں اثر کہاں پڑے فرمایا یوم الدفر یوم نفر میں یعنی جس دن آپ نکلے تو وہاں اثر کہاں پڑے اثر فرمایا اثر پڑے اپتاہ میں تو فرمایا جیسا آپ نے کیا ویسے ہی تم بھی کرو یہ فعل اب تم گڑبر مت کرو حضور یہاں زہر پڑے حضور وہاں اثر پڑے جیسے تمہارے امیر جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں وہاں نماز پڑھ لو مخالفت نہ کرو ایک تو بات کیے دوسری روایت میں فرماتے ہیں ہم نکلے بنا سے آٹمی تاریخ ہم نے حضرت حنس کو دیکھا وہ جا رہے ہیں ہم نے گھجے پر سوار ہو کر ہم نے پوچھا آپ علیہ السلام نماز کہاں پڑے زہر کی تو رہو نے فرمایا بھئی یہ چکر چھوڑو کام پڑے کام پڑے یہ چکر چکر چھوڑو تمہارے امیر صاحب کہاں نماز پڑھتے ہیں دیکھو وہ نماز پڑھ لو یہ مرسلاته من و بیقال حدثني ورائعون منذر قال حدثن ابن واہب قال اقبرني ونس عن ابن شهاب قال اقبرني عباد الله ابن عبدالله ابن عبرا عن نبيه رضی اللہ تعالی عنه وعنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين وابو بكر وعبد وعثمان صدر من خلافته و بیقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن نبي اسحاب الهمدانی عن حارفة ابن واہبی الخزاعی رضی اللہ تعالی عنه وعنهم قال صلى بنا من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما کننا خطو وآمنه بمن ركعتين وابو بیقال حدثنا قدیثة من عقبت قال حدثنا سفیان وعنی عبراهیم وعن عبد الرحمال ون يزید عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه وعنهم قال صلیت مع النبي صلى الله وعنی وعنی منا میں کتنی رکعت پڑیں گے آپ نے دو دو رکعت پڑی ابو بکر و عمر نے بھی دو دو ہی رکعتیں پڑی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ابتداء میں تو دو ہی رکعت پڑے ابتداء خلافت میں صدرم من خلافتی پھر بعد میں آپ نے چار رکعت پڑے پڑے اسی لیے حضرت حریصہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑے تو آپ نے دو دو رکعتیں پڑھا اگلی روایت میں ہے کہ ہم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پیچھ نماز پڑی کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہ دو دو رکعتیں پڑی پھر اس کے بعد راستے بدل گئے کہنے لگے کاش میرے بھی چار رکعت کا حصہ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا متقب بناتا ہے نہیں یعنی میں اس کو وہ چار رکعت جو نماز سوشتہ کرتا مقبول متقب بناتا ہے وہ دو قبول ہو جاتے عربی دو سر ہے تو ان کی جہر ہو جائیں گے اب یہاں جو حضرت نے فرمایاں یا لیت حضی من اربعی رکعتان یہ اصل تیمنہ فرما رہے ہیں چار رکعت کاش ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا بعض رسکوں میں رکعتان کے بجے رکعتین فرماتے ہیں یہ اصل میں فررہ کی فررہ کا یہ مذہب ہے تو یہاں مقصود کیا مقصود ظاہر ہے کہ جس طرح ہے تو عثمان نکاح کرنے کے بعد دو رکعت کے بجے چار رکعت پڑے کاش کہ میرے بھی چار رکعت ہو جاتے کا ہوتی تقابل والی تو کاش میرے حصے میں بھی ایسا ہوتا تو اچھا تھا ایہ صلی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ چار رکعت والی نماز جاری ہو جائے حضرت عثمان کتاب اداری میں حقیقت یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہ چار رکعت پڑنا یہ نکاح کے خاطر ہیں اور جو لوگ نکاح کیے وہ چار رکعت پڑے اس لئے کہ ان کا گھر بھی وہی ہیں جو لوگ نکاح نہیں کیے وہ دو رکعت پڑے جیسے عام پر پر جی یوم نحر نکلنے کا دن یوم نفر نکلنے کا دن یعنی وہ آٹھوین تاریخ باہر سے نکل کر یہاں آتے ہیں پھر نووین تاریخ آٹھوین یہاں سے نکل کر عرفہ جاتے ہیں تو یوم نفر نکلنے کا دن نکلنے تو آپ نے پی لیا جی عرفہ کی طرف جب جائیں تو تلبیہ بھی پڑھیں تکبیر بھی پڑھیں پڑھتے ہوئے جائیں جی تصنعونا فی ہا دیو ممع رسول اللہ صلو اللہ علیہ و سلم فقالا یوہیل من المہیل فلا ینکر فلا ینکر علیہ ویکبر المکبر من فلا ینکر علیہ فرمایا تلبیہ تکبیر کے سلسلے میں جب منہ سے نکلے صبح عرفہ کے جانب تلبیہ تکبیر پڑھتے ہوئے پوچھا جب تم لوگ غدوا یعنی صبح صبح جب نکلے منہ سے عرفہ کے جانب کیا کیے تم لوگوں نے حضور کے ساتھ تو فرمایا کہ آپ علیہ صلاة و سلام ہمارے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے تھے تو ہم بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے اور آپ کسی پر نکیر نہیں فرمایا وَلَا يُنکرُ عَلَيْهِ وَلَا يُكَبِّرُ مُكَبِّرُ مِنَّا وَلَا يُنکرُ عَلِهِ تلبیہ پڑھنے پڑھنے والے کو اس پر کوئی نکیر نہیں ہوتی تھی ہر ایک جو پڑھتے رہی تلبیہ پڑھو یا اللہ اکبر پڑھو پڑھتے رہو اس پر کوئی نکیر نہیں جی جاہ ابن عمر وانا معه يوم عربتا إلى حين زالت الشنز خصاها إلى سرات سرات الحاج فخرج وعليهم الحفث مع اسفر فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن فقال رواح ان كنت تريد سنة قال هذه الساعة قال نعم قال فانزرني حتى افيد على رأس ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد سنة فقصر الخطبة وعجل المقوف فجعل ينزر إلى عبدالله فلما رأى ذلك عبدالله قال تدق التحجیر بالرواح یوم عرف تحجیر بالرواح یوم عرف یعنی چلنا حاجر آسل میں کہتے ہیں چلنا چلنا کہاں سے عرف کے دن چلنا یہ کب چلنا عرب عرف کے دن آدھا نسب ناحار جب ہو جائے یعنی دوپہر جب ہو جائے تو شدت گرمی میں چل کر پہنچ جانا چاہیے عرف عرف کو ہر حال میں پہنچ جانا چاہیے ورنہ حج نہیں ہوگا چاہے تھوڑی دیر کے لئے کیوں نہ ہو بیمار لوگوں کو لا کر تھوڑی دیر کے لئے عرف میں ٹہرا کر پھر لے جا کر ان کو ہسپیلل میں ایڈمیٹ کر دیا جاتا ہے تو لیکن ہر حال میں عرف کی حاضری ضروری ہے ورنہ حج ہی نہیں ہوگا تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت عرف کے حاضری ہو تو اسے وقت پر جلدی سے نکلے جلدی سے نکلے جلدی نکل کر پہنچ جانا چاہیے یہ جو نمیرہ ہے یوم العرف کو نمیرہ سے لے کر تہنے کی جگہ تک نمیرہ آپ نون کے فتح کے ساتھ میم کے کسر کے ساتھ پڑھیں گے یہ عرف کے قریب جگہ کا نام ہے نمیرہ لیکن یہ حرم کے باہر ہے حرم کے باہر ہے بین ترف الحرم کس جرف ہے حرم کی طرف ہی ہے نمیرہ اور ایک طرف حرم اور ایک طرف عرف ان دونوں کے بیچ میں تو اس کا تذکرہ حدیث پاک میں آ رہا ہے وہ یہ کہ صبح صبح یہاں سے نکل کر عرف کو پہنچنا اور راستہ جو تھا وہ نمیرہ کا تاکہ سب کے سب آسانی کے ساتھ بسہولت حرام بھی کر سکیں اور اس کے علاوہ دیگر عبادات جو عرفہ میں کرنی چاہیے وہ بھی کر سکیں اب یہاں حجاج کو یہ خط لکھا عبد الملک ابن مروان نے جو خلیفہ تھا ارے بھئی ابن عمر کی مخالفت نہ کرنا حج کے موسم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی نے آئے اور میں وہاں موجود تھا اور وہ عرفہ کا دن تھا فرمان لگے جب سورة ڈھلنے لگا تو حجاج کے ایک ٹینٹ سے آواز اور چیخنی کے آواز آئی تو کون چیخ رہے تھے فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر ساہا اند سرادق الحجاج سرادق الحجاج یعنی حجاج کے خیمے کے پاس خوب زور زور سے چیخنے لگے خوب کیا ہو رہا تھا وَخَرَجَوْ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ حجاج نکلا اور اس پر ایک ایسے لحاف وڑا ہوا تھا جو پیلا زردرنگ کا لباس وڑا ہوا تھا فَقَالَ مَا لَكَ يَا بَاب دِرْرَحْمَان ابن عمر کیوں چیختے ہو کیا بات ہے پوچھا چاہ جنے کہنے لگے الْرَوَاحَ الْرَوَاحَ یعنی کیا مطلب الْرَوَاحَ الْرَوَاحَ یعنی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو یہ کہا فرمایا اِن کُن تَ تُرِيدُ سُنَّة اگر تُم سُنَّة چاہتے ہو جلدی کرو تو قَال حادثہ ابھی جلدی کرنا ہے اسی وقت فرمایا ہاں اسی وقت قَادرہ محلت دے دو بھئی بے ذرا سامن ومن لے لیتا ہوں حَتَّى اُفِيدَ الْرَأْسِ یعنی اپنے سر پر کچھ پانی بھی ڈال لیتا ہوں سُمَّ سُمَّ اخْرُج فرمایا پھر میں نکلوں گا یعنی وہ کہہ رہا ہے پہلے میں پانی ڈال لیتا ہوں پھر میں کیا کروں گا نکلوں گا کیا ہوا کہتے ہیں حجاج نکلا میرے اور اس کے درمیان سارا بہینی و بہین ابھی میرے والید اور اس کے درمیان میرے والد کے درمیان وہ نکلا میں نے کہا اس سے اگر تو سنت چاہتا ہے خطبہ مقتصر کر اور وقوف جلدی کر عجلی الوقوف یعنی کیا مطلب جلدی وہاں رکھ خطبہ مقتصر کر یعنی لمبا خطبہ نہ دے اصل وہاں وقوف عرفہ ہے وقوف عرفہ میں کرنا کیا ہے دعائیں کرنا ہے اللہ سے مانگنا ہے یہ اصل مقصود عجلی خطبہ سے مراد یعنی خطبہ بھی مقتصر کر نماز جلدی پر وقوف سے مراد یہاں پر نماز اور اللہ عبادت مراد ہے ابن عمر کی طرف دیکھ رہا تھا کیا بول رہے ہیں فلما رآ ذالک عبد اللہ قال صدق تو حضرت عمر نے بھی کہاں بالکل سچ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے یعنی جلدی عبادت کر لینا چاہیے جلدی خطب جی باب الوقوف على الزاب بی عرمت وضی قال عزت عبد اللہ بن مسلمة عن مالک عن بن عمید مولا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنها وعن الفضل بن سلح رضی اللہ عنها ان اناس اختلف عندها يوم عرفت في سور النبی صلی اللہ وآل فقال بعض هو صائم وقال بعض لیس حضرت امام دو عرفہ میں دو نمازیں جمع کرنا اس سلسلے میں ہمارے علماء کی کوئی رائے نہیں ہے ایم سلاس کہتے ہیں لیکن امام صاحب رحمت اللہ اپنی اپنی نماز اپنے وقت میں پڑھنے کو کہتے ہیں ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب نماز چھوڑ جائے امام کے ساتھ تب جمع کر لیں نماز چھوڑ جائے تو پتہ چلا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے یہی بات کہی کہ چھوڑ جائے تو جمع کر عوقات میں پڑھنا ہی افضل ہے بخاری کے وہ یہی منشاہ ہے جی فرمایا بھئی جو تم کر رہے ہو سنت ہی پر عمل ہو رہا ہے یہی فرمایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کرتے ہو تم لوگ عقوف عرفہ میں کہیں لے گے حضرت سالیم کہ اگر آپ سنت چاہتے ہیں یعنی حجاج سے کہا خطبہ مختصر اور جلدی سے نماز ادا کرو حتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمای بلکل صحیح فرما رہی تو چنانچہ انہوں لوگ یعنی زہر کا آخری وقت اثر کے شروع وقت میں انہوں نے نماز ادا فرمائی جو میں نے کہا جمع سوری حقیقی نہیں بلکہ جمع سوری ہونی چاہیے تاکہ ایک وزو میں دو نماز بھی پڑھ لیں نماز آ ہو جائے فرما حل تتبعون فی ذالک اللہ سنت ہو اس معاملے میں تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سنت ہی اتماع کر رہے ہوں جی خدبہ مختصر کرنا نماز جلدی پڑھنا یہی اصل عرفہ کی تو یوں کہا کہ زہر کی نماز جیسے جمعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح زہر کی نماز سے پہلے مختصر خدبہ دے دیں اور پھر زہر کی نماز ادا کر لیں تو یہ سنت کے مطابق عمل کرنا ہو جائے گا یہی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے عجبی ہونے کے علامت حضرت امام بخاری میں جلدی کرنا اس کے سلسل کیا کہتے ہیں اس باب میں اضافہ کیا گیا ہے ہم یہ فارسی کا ہم ہے فارسی کا ہم کے معنی کیا بھی ہم کے معنی بھی وہی بھی ہے قَالَ كِرْمَانِ قَالَ كِرْمَانِ قَالَ كِرْمَانِهَمْ فَتْحِهَا وَسُكُونِ الْمِيمِ قِيلَ أَنَّهَا فَارْسِيَّةَ قِيلَ عَرَبِيَّةَ مَعْنَاهَا قَرِيبَ مَعْنَا اَيْزَنَ ہم کے معنی کیا ایزہ نہیں کیا بھی ہم کہتے ہیں این ہم درستست این ہم درستست قَالَ شُمَا هَمْ درستست بولتے نہیں کلتے ہیں اب یہ بھی درست ہیں این ہم بخیرست یہ بھی اچھے ہیں تو ہم تو استعمال ہوتا ہے تو وہی استعمال انہوں نے یہاں بھی کر دیا کہ فِي حَادَ الْبَاب ہم حَادَ الْحَسَلْ میں یہ فَارْسِی ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں عربی ان لوگوں کو اس بات کا درد ہے کہ بھئے ہم عربی عربی بلکر ایک فقر محسوس کر رہے تھے اگر فارسی کہہ دیں گے تو پھر امام بخاری عجمی ثابت ہو جائیں گے بھئے عجمی تو ہی ہی وہ پھر اس کے بعد ہمارا جو ہم جو اپنے ٹیم کو مضبوط بنایا رکھیں عرب عرب وہ عرب کے ٹیم میں ذرا تخفیف آ جائے گے امام بخاری خدا جمعی ہے تم کو اسے کھت کے ملی ہو بتاؤ تو یہ ہے یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ ہم حَادَ الْحَدِيث یہ یہاں پر امام بخاری نے استعمال کیا ہے فارسی کا لفظ جائیں گے وَلَكِنِّي يُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَ مُعَلِي باب الوخوف بیعلى فتاو بیه قال حدثنا علي بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمر قال حدثنا محمد بن جبير بن متعیم عن أبیه قال كنت أتلوه بعیراً لها وقال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عمر سمع محمد بن جبير عن أبیه جبير بن متعیم ذی اللہ عنی ما وعنی قال أَذْلَ الْأَذْلَتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَرْتُ أَتْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَتَ صَرَائِتُ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُمْ عَلِي وَسَلَّمُ عَاقِفًا بِعَرَفَتَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا جَانُهُ هَاهُنَا وَبِهِ قال حدثنا فَروَةُ بن عَبِلْ مَغْرَائِ قال حدثنا علي جہاں روایت ہے عقوف عرفہ کے سلسلے میں کہتے ہیں بڑی لمبی سند کے بعد فرماتے ہیں کہ اَذْلَلْتُ یعنی میں تلاش کرتا رہا میرے اونٹنی کو وہ گم ہو گیا عربے میری اونٹنی گم ہو گئی اسے میں تلاش کرتا رہا میں پہنچا عرفہ میں وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں عرفہ میں میں نے کہا حَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ ارے بھئی یہ تو قرآیشی لگ رہے ہیں حمس وَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا ارے یہ حمس والے یہاں کیا کر رہے ہیں یہ حمس اصل میں یعنی حرم سے نکل کر یہاں کیا کر رہے ہیں یہ ہے اصل میں یہ حمس حقیقت میں اس کا لفظ کیا ہے یہ احمس کی جمع ہے احمس یہ اصل میں قرآیش کو کہا جاتا ہے جو بھی کنانا کی اولاد ہوتے ہیں انہوں کیا کہتے ہیں احمس کہا جاتا ہے تو قرآیش ارے یہ قرآیشی یہاں کیا کر رہے ہیں یہ میں تعجب سے پھر کیا ہوا پھر انہوں نے پہچان لیا اوہو قرآیشی ہیں پھر آپ نے انہوں نے خود بات سنا چنانچہ اگلی روایت دیکھئے فرماتے ہیں کہ اروا کہ لوگ ننگے تواف کیا کرتے ہیں زمان جاہلیت میں اللہ قرآیش کے قرآیش لوگ کیا کرتے تھے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان تمام اولاد کو قانت الحمس یحتسبون علی الناس لوگوں سے سواب کے یعنی کہتے تھے کہ یہ آکر اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ کی جماعت ہے اس طریقے سے اس کے بارے میں کہا کرتے تھے یعتر رجل رجل السیاف کوئی انسان کسی کو کپڑے دیتا تو یتوف فیہا اس پہ تواف کرتے ورنہ نہیں یعنی جو حدیعہ میں کپڑے ملتے تھے صرف وہی پہن کر تواف کرتے تھے کہ عورت کو کپڑے مل جاتا وہ پہن کر تواف کرتی تھی اور جسے نہیں ملتا جسے آ کر حمس یعنی قریش نہیں دیتے تھے تو وہ ننگا ہی تواف کیا کرتا تھا تو قریشیوں کے ہاتھوں سے لے کر یہ گویا کہ پویتر خاندان الہی خاندان اللہ کے گھر کے خدمت گزار خاندان اس لیے بڑے مقدس سمجھے جاتے تھے وَكَانَ يُفِيدُ جَمَعَاتُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتِ فرمایا عرفہ سے جس وقت لوگوں کی ایک جماعت لوگوں کی ایک بڑی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں بڑی جماعت جس وقت وہاں سے آگے بڑھے آگے بڑھے تو کیا ہوا فرمایا وَتُفِيدُ الْحُمُسِ اور وہ وہ فیضیاب ہوئے حمص حمص فیضیاب ہوئے من جمعین ہوا کرتے تھے پوری جماعت سے پورے مہمانوں سے قَالَ وَاقْبَرَنِ أَبِي اَنْ عَائِشَةَ میرے والد نے تا عائشہ سے نقل فرماتے یوں کہا ہے کہ اَنَّ هَذِي الْآَيَةِ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ یہ حمص کے بارے میں یعنی قرشوے کے بارے میں یہ نازل ہوئے ثم عفیزو من حیث افاظ الناس ثم عفیزو من حیث افاظ الناس پڑھ لیجیم قَالَ حَدَّثَنَا فَرُوَةُ بْنَا بِالْمَهْرَائِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُوسِرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُلْوَةَ قَالَ عُلْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَتُوْفُونَ فِي الْجَاهِدِيَةِ وَالْحَمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتُكُ وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى الْنَّاسِ يُعْتِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَتُوفُ فِيهَا وَيُعْتِ الْمَرْأَةُ المَرْأَةُ الثِّيَابَ تَتُوفُ فِيهَا فَمَنْ لَمْ تُعْتِهِ الحُمْسُ تَافَ بِالْبِيْتِ عُلْيَانًا وَكَانَ يُفِيذُونَ جَمَعَةُ النَّاسِ مِنْ عَلَفَاتٍ وَيُفِيذُونَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَعَفِرَنِي عَلَى الْعَيْشَةَ رَيَاللَّهُ عَنْهَا اَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ بَنزَلَكْ بِالْحَمْسِ وَمَا اَفِيذُونَ مِنْ حَيْتُ عَفَالَ النَّاسِ قَالَ كَانُ يُفِيذُونَ مِنْ جَمْعٍ عَلَفَالِكِ جَانِبِ ان سے یہ کہا گیا ربی یہاں وہاں جمع مت ہو جانا سب عَفِيذُونَ مِنْ حَيْسُ عَفَالِ جیسا لوگ پہلے جمع ہوتے تھے نہیں جوگ در جوگ ویسے اب تم لوگ سب جا کر جمع ہو جاؤ کہاں عَلَفَاتِ مِنْ تاکہ اللہ تعالیٰ سی تم لوگ خوب مانگ سکو